بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شورٹ ہنڈ کے ایک اور لیسن کے ساتھ نولیج ٹیوٹر کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم ڈائی فون پڑھنے والے ہیں ڈائی فون کو سمجھنے سے پہلے آپ نے ٹرائی فون اور ڈپ تھونگ شنکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے جب ہم ٹرائی فون پڑھ رہے تھے تو ڈپ تھونگ میں چار جگو میں دو دو آوازیں ہیں آئی، آئی، آو اور یوں اب ان چار سے جب کبھی بھی ورڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم ایک اور آواز ایڈ کرتے ہیں تو وہاں ایک نشان یعنی یہ ڈائی فون ہے ڈپ تھونگ ہے تو اس کے ساتھ یوں آواز ایڈ کر کے ہم ٹرائی فون بنا کے ہم ایک آواز اس کے ساتھ ایڈ کرتے تھے اس ڈیش کے ساتھ آج ہم چونکہ ڈائی فون پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھنے سے پہلے ڈپ تھونگ کا سمجھنا بہت ضروری ہے ڈپ تھونگ میں ہمارے پاس دو آوازیں ہوتے ہیں کمپلیٹ آوازیں آئی میں، آئی میں، آؤ میں، آؤ میں اور یوں میں اگرچہ ہمارے پاس بارہ آوازیں واؤلز کی ہیں اب چھے ڈاٹ میں واؤلز ہیں اور چھے ڈیش میں واؤلز ہیں بعض اوقات کسی واؤلز سے ایک بڑھ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اس میں ایک اور آواز ایڈ ہوتی ہے اگر ایک اور ڈیفائنڈ آواز یا کمپلیٹ آواز ایڈ ہوتی ہے تو وہ تو پھر ہمارا ڈیتھونگ بنتا ہے بعضوں کا دو واؤلز ملکے لیکن نہیں اب ایک واؤلز کے بعد ہلکی سی ایک اور آواز ایڈ ہوتی ہے تو جس کو ہم ڈائی فون کہتے ہیں چھے ڈوٹس میں ہیں چھے ڈیش میں ہیں اگر ڈوٹ واؤلز کے بعد ایک واؤلز کمپلیٹ نہیں ہوتا اس میں گنجائش رہتی ہے یعنی ہلکی سی آواز کی لچک اس میں موجود رہتی ہے تو ہم ایک آواز ایڈ کرتے ہیں اس کو ڈائی فون کہتے ہیں اسی طرح ڈوٹ واؤلز میں بھی اگر ڈوٹ ڈیش دونوں میں واؤلز سے ایک واؤلز ریلیکس ہوکا ہم نہیں پروناؤنس کر سکتے ہیں ایک اور آواز مانگتا ہے تو اس کو ہم ڈائی فون کے نام سے ایک الگ علامت کے ساتھ آواز دیکھ کے ریلیکس ہوکے پڑھتے ہیں یہاں میں دو اعلامات ڈکی ہوئے ایک لیفٹ سائیٹ سے ہے اور ایک رائٹ سائیٹ سے ہے اگرچہ یہ ڈوٹ واؤلز کے بعد ایک اور آواز آتی ہے تو ہم یہ لیفٹ سائٹ والی اعلامت ڈیش کریں گے اگرچھ ڈیش واؤلز کے بعد ایک اور آواز ایڈ ہوتی ہے تو ہم رائٹ سائٹ سے یہ اعلامت یوس کریں گے اب ہم آتے ہیں اپنے ایگزمپلز کی طرف اب دیکھیں ڈوٹ واؤلز میں مثلا ہمارا پاس ایک لفظ ہے payable اب دیکھیں پہلے اس کو ووول کے ساتھ رکھتے ہیں یہ ہے pay اور یہ ہے بل تو یہ ہمارا payable ہے جبکہ ہمارا word جو ہے وہ payable ہے pay eh ایک ہر کسی آواز کے اٹھ ہوتی ہے pay سے word complete نہیں ہوتا ہے pay کے بعد eh یعنی dot ووول کے بعد ایک اور آواز کے اٹھ ہوتی ہے تو dot کے جگہ میں ہم left side والی علامات use کرتے ہیں تو یہاں یہ والا ڈائی فون use کریں اب ہم relax ہو کے pronounce کر سکے pay able اسی طرح دیکھیں caring یہ ہے caring اگر ہم یہاں dot لگاتے ہیں تھرد پلیس کا تو caring ہے جبکہ word pronounce ہوتا ہے carrying ری کے بعد یہ ایک چھوٹی سی آواز ہے ہاں ہاں ڈائی فون استعمال کریں گے اور وہ کون سا ڈائی کون dot کے ساتھ جو ڈائی فون use ہوتا ہے وہ اسی طرح دیکھیں earlier earlier ہمارے پاس word بنتا ہے earlier تو word نہیں ہے earlier لے کے بعد یہ آواز ہے تو earlier یہ id اب دیکھیں اس word کو ہی ہم یہاں پہ لکھیں id یہ i ڈکتوں ہیں اس کے بعد ہے کہ d تھرد پلیس کا باول ہے جبکہ idea لفظ ہے idea تو یہ ڈکتوں تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں ہم ڈائی فون ایٹ کریں گے ڈی اہ ہے تو یہاں ہاں یہ علامات use کریں گے اسی طرح material جبکہ اگر واؤل کے ساتھ لکھیں گے material بنتا ہے material ہم یہاں پہ ڈائی فون کا استعمال کریں گے اسی طرح اب دیکھیں اب دیکھیں یہاں ہم واؤل کے ساتھ اگر لکھیں نا تو پی نو بنتا ہے جبکہ وڈ ہے پی آنو پی اہ پی اہ آواز ہے تو یہاں ہم واؤل کے بجائے ڈائی فون استعمال کریں گے اسی طرح ری ڈی ری ڈی لفظ نہیں ہے ری ڈی او ڈی او آواز گئر ہوتی ہے تو ری ڈی او کے لیے ہم بھی ڈائی فون استعمال کریں گے اسی طرح premium پری میم ہوتا ہے پری میم جبکہ پری می یہ آواز ہے ڈاٹ واؤل کے بعد ڈائی فون ہے اسی لیے ہم لیف سائد سا صحیح علامات استعمال کریں گے اسی طرح ریل ریل نہیں ہے بلکہ ریل ہے ریل پڑھیں گے تو غلط ہوگا ری یہ ہم نے ڈائی فون ایٹ کیا اسی طرح ایکسپیرینس ری یہ ایکسپیرینس نہیں ہے ایکسپیرینس تو ہم نے ڈائی فون استعمال کیا اب آتے ہیں ڈیش واؤل کے طرف ڈیش واؤل کے ساتھ بھی ایس آئے بعض اوقات ہم ڈیش واؤل کو پرنانس کرتے ہیں لیکن وہ ورڈ کلیر لیل پرنانس نہیں ہو پاتا ہے یعنی اس ڈیش آواز سے وہ ورڈ کلیر نہیں ہوتا ہے ایک حل کسی اور آواز مانگتا ہے اس صورت میں ہم ڈیش واؤل کے بعد بھی رائٹ سائیٹ والا ڈائی فون استعمال کریں اب دیکھیں کوپریٹ یہاں پہ ڈیش واؤل ہے جبکہ لفظ ہے کو اپریٹ کو اہ یہاں ہم ڈیش واؤل کے بعد والی علامت کا استعمال کریں گے کوپریٹ اسی طرح دیکھیں کو فولوئن فولو اگر ہم واؤل لگاتے ہیں تو یہ ہے فولوم جبکہ فولوم نہیں ہے فولوئن فولوئی آواز ہے تو یہاں ہم لگائیں گے ڈائی فون اسی طرح لوور اگر ہم ڈیش لگاتے خالی تو لوور بہتا ہے لوور ہے تو لوور پو اے پو نہیں ہے پو اے پو کے ساتھ ایک آواز ہے تو ڈیش ڈائی فون استعمال کریں گے اسی طرح جوو جو کے ساتھ او ہے اور اس میں اپ ایک اور آواز ایڈ ہوتے ہیں جوو اواز کی بیش سے ہم ایک ڈائی فون کا استعمال کرتے ہیں تو اب یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ جب ہم ٹرائی فون پڑھتے ہیں تو ڈیپ تھون کے بعد جس کو ہم ٹرائی فون کہتے ہیں واؤل کے بعد ایک اور آواز ایڈ ہوتی ہے تو اسے ہم ڈائی فون کہتے ہیں لیکچئر کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ